اچھا اسلام علیکم دوستو کیا حالیں ٹھیک ٹھاک ہیں امید سفریت سے ہوں گے آیا ہوں جی میں آج شارجہ ینگ ماؤ ایس ڈی ٹی ون ون تھری کرین اچھے ٹن کی یہ میکنیزم لگا ہوا ہے فرس ٹنگ کا اور اس میں پرابلم تھا جی کہ یہ لوڈ ہولڈ نہیں کر رہی تھی ہلکا سا بھی لوڈ باندھو ہے ایک ٹن یہ ہوک آٹومیٹنگ کے لیے نیچے جانا شروع ہو جاتی تھی اور ہوک آٹومیٹنگ کے لیے نیچے جائے تو ظاہر ہے یہ ڈینجرس ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اوپر آ کے میں نے چیک کیا ہے سارا کچھ اس کا چیک کرنے کے بعد ہوسٹنگ پینل ہوسٹنگ پینل ہوسٹنگ پینل ہے اس کا چھے ٹن کی کرین ہے اور اس میں تین سپیٹ کے لیے تو اس میں پرابلم جو ملا ہے نا جی وہ ملا ہے جناب اس کا جو بریک والے مکینزم ہے اس میں پرگرام تھا اس کی ہوسٹنگ بریک ہے تو یہ بریک کی ایڈیسٹرٹو تھی نا وہ کریکٹ نہیں تھی بریک یعنی لوز ہو گئی تھی تو یہ چل چل کے تھوڑا اس کے جو بریک بیڈ ہے نا وہ تھوڑے تھوڑے گز گئے تھے اور بریک صحیح کام نہیں کر رہی تھی تو بریک کو میں نے ایڈجسٹ کر دیا ہے اب یہ چک کریں گے اس پر لوٹ ڈال کے یہ بریک کے لیے موٹر لگی ہوئی ہے یہ اوپر بریک کا مکینزم ہے یہاں سے یہ دو نٹس ہیں یہ والے اور یہ والے ان دونوں کو لوز کر کے تو یہاں سے بریک تھوڑی سی ٹائٹ کر دیئے میں نے امید ہے کہ ابھی مسئلہ حل ہوگے ہوگا بس ابھی اس پر لوٹ ڈالیں گے اور چیک کریں گے یہ ہے جی شارجہ کا ایریا بہت زبردست موسانے آج اتنی گرمی نہیں ہے ہوا چل رہی ہے اور یہ سامنے جو روڈ جا رہا ہے جی یہ شارجہ کا ایرپورٹ والا روڈ ہے سیدھا آگے جا کے ایرپورٹ اور ایرپورٹ سے پھر آگے نکل کے تو ٹرک روڈ میں پہنچ ہو رہا ہے یہ یہ ہے جی شارجہ کا ایریا ٹھیک ہے دوستو تینکیو ویری مچ ٹرک روڈ ڈالنے لگے ہیں اب تقریباً لوٹ آنکا لوڈ ہے ٹرک روڈ کریں گے چیک کریں گے اس کو ٹرک روڈ کریں گے بحمی باجی لوٹ بلکل فٹ ایک چکنہ آئی آہں تھوڑا جا چکنہ زیادہ ہوتے نہیں چکنہ پہلے بریک چیک کر لیے ڈالنے لیے لنے لڈ ہم نے ڈل کر دیا ہے تقریباً دیل ٹرن اور بریک پراپر کام کر رہی ہے اپنا تھوڑا آپ ویرپورٹ بار دولا باز مولی